اسلام علیکم نئی نئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ہیدر وائز 2.0 کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی حمزاد سیزن 4 کی قسط نمبر 30 چندو کسان کی بیوی شور مچاتی ہوئی باہر کو باگی اور مجھے ایسا لگا جیسے ایک بار پھر مصیبت میرے سر پر آ کر کڑی ہو گئی ہے خدا کے لیے رشما رک جاؤ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو کہا وہ بپر کر بولی تو پھر وعدہ کرو کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے اگر ایسا کرو گے تو ٹھیک ورنہ یہ کہہ کر وہ دھمکی امیز لہجے میں جیسے رکھ سی گئی بات دراصل یہ تھی کہ رشما میری نظروں میں جچی تو تھی وہ حسین بھی تھی مگر اس سے میں نکاح کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں تھا وہ گاؤں کی الڑ مٹیار تھی نوخیز جوانی والی مگر اس جیسی لڑکیاں میری ایک رات تو رنگین بنا سکتی تھی مگر میں ساری زندگی کے لیے انہیں اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکتا تھا ہمزاد کے نہ ہونے کی وجہ سے میں بے باس ہو گیا تھا ورنہ اس وقت رشما کیا اور کوئی اور کیا میں خیالوں سے چونکا نکلا جب رشما کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی دیکھو تم اقرار کر لو ورنہ اتنے میں چندو اور اس کی بیوی شنوں کے باگت ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی میں فوراں بول پڑا ہاں رشما میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا مگر خدا کے لیے یہ جو پناہ ہمیں دونوں کو مل چکی ہے اسے اپنے ہاتھ سے مت کواں میری بات سن کر وہ مطمئن ہوگی اور مسکرہ دی ٹھیک ہے اس نے سر ہلایا اتنے میں چندو اور شنوں کے چہرے دکھائی دیئے پوچھو ان سے ان دونوں کا اپس میں کیا رشتہ ہے شنوں تنک کر بولی میں تو کہتی ہوں کہ ایسی نکی کے پاس بھی نہ پھٹکے آدمی جانے کن کن لوگوں کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو تیرے جیسا مرک تو میں نے آج تک نہیں دیکھا چندو چندو کی بیوی مسلسل بول رہی تھی کسان چندو میری طرف دیکھ کر ذرا سخت لیجم بولا کیوں بھائی یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے بیوی ہے میری آپ پوچھ لیجیے اس سے میں نے رشمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رشمہ جو اس وقت تک صورتحال سنبھال چکی تھی کہنے لگی جی ہاں چندو بھائی یہ میرے میاں ہیں مگر ابھی تو مجھے شنوں نے بتایا وہ مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا ارے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور ہم ایسے ہی آپس میں رشمہ نے بات ادھوری شوڑ دی چندو نے چند لمحے ہم دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا بیوی اکدم بولی ہائے رام مجھے یہ ضرورت کیا ہے چھوٹ بولنے کی ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے یہ کہتے ہیں یہ میرے بیوی ہیں مگر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ان کا آپس میں کوئی ناتہ نہیں شنو جیسے سینہ پیٹتے ہوئے بولی میرا وشواس کر چندو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے چندو کسان ہماری طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا دیکھو بھئیہ برا مت ماننا تم ادھر میرے ساتھ میرے کمرے میں سوگے اور میری بیوی کے ساتھ یہ لڑکی سوئے گی اور تم دونوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جاؤگے میں تمہیں آج رات تک کے لیے تو پناہ دے سکتا ہوں لیکن اس کے بعد نہیں ہمارے گاؤں کا مکھیہ بہت سخت ہے اگر اس کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے کسی اجنبی آدمی کو ایک عورت کے ساتھ اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو ہماری شامت آ جائے گی ہم غریب آدمی ہیں بھائی میں نے الجن امیز نظروں سے رشمہ کی طرف دیکھا جو سارا کام بگاڑ چکی تھی میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہو کہا ٹھیک ہے چندو بھائی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی شنوں کو رشمہ کے پاس اندر بھیج دیا اور مجھے ساتھ لیے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا جب دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا وہاں پر چار چارپائیاں پڑی تھی دو پر بچے سو رہے تھے ایک چارپائی پر چندو نے مجھے لٹا دیا اور دوسری چارپائی پر خود لیٹ گیا لیٹتے ہی میں نے جیسے اتبینان کا سانس لیا کم از کم آج کی رات تو کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا صورتحال کسی حد تک سمر تو چکی تھی مگر اب صبح ہوتے یہاں سے پھر نکلنا تھا رشمہ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس نے بنا بنایا کام بھی گاڑ دیا تھا اگر ہم چند روز یہاں چندو کے گھر رہ لیتے تو پھر ممکن تھا کہ اگلی صورتحال کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا تھا مجھے نہ جانے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا چندو بھی بار بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھتا وہ میری بیچینی کو سمجھ رہا تھا پھر جانے کس وقت میرے خیالوں میں فردوس آ گئی اس کا خیال آتے ہی میرے اندر جیسے کڑوہٹ سکل گئی پھر فردوس سے لے کر نیلم روپا نرملہ اور پھر انیتا کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھن رہے تھے پھر میرا خیال اپنی ماں اور بہن آئیشہ کی طرف چلا گیا انہیں یاد کر کے میری آنکھیں نم ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اس کے بعد محلے کے حاجی صاحب اور ساتھ ہی دادا بھائی اور اس کے بعد رشیدہ اور اس کا بیٹا عبدال جو مجھے قتل کرنے آیا تھا ایک ایک کر کے سارے واقعات جیسے میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے فردوس کے ظلم یاد آ رہے تھے اس کے ظالم باپ شیرازی کا وہ رویہ گمنڈ اور تکبر والا جس نے مجھے تھانے دار کے ہتے چڑھا دیا تھا میری اصل بربادی کا آغاز تو وہیں سے ہوا تھا پھر میرے خیالوں میں میرے دوست شاکر اور جمیل آ گئے اور پھر میرے شہر لکناؤ کا محلہ حسین آباد جہاں میرا بچپن گزرا تھا محلہ حسین آباد کو یاد کرتی میرے دل میں جیسے حسین یادوں کے پھول کی لٹھے میں انہیں حسین یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک رام پرساد کا مکرو کہکہ سنائی دیا بالک تو جتنی مرضی تپسیا کر لے جتنا مرضی بھاگ جتنا مرضی مجھ سے جان چھوڑا پر اب تیری پرچھائی تجھے واپس نہیں ملے گی تو اسی طرح بھٹکتا رہے گا اپنی پرچھائی کے اترستا رہے گا جس پرچھائی پر تو بہت گمن کرتا تھا وہ پرچھائی میں نے تجھ سے چھین لی ہے وہ حمزاد کے بارے میں کہہ رہا تھا اسی پرچھائی کے بل بوتے پر تو کنیاؤں کا اپمان کرتا تھا ان کنیاؤں کی عزتوں سے کھلتا تھا اب ذرا ایسا کر کے بتا ابھی تو شروعات ہے ابھی تو تجھے چوہے کی طرح بھگاؤں گا دیکھے ذرا تماشا پھر وہ کتنی دیر تک کہہ کے لگاتا رہا ہستا رہا اور پھر اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کے دو گھردرے ہاتھ میری گردن پر جم گئے ہوں اور اس نے میرا گلہ دبانا شروع کر دیا ہو مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا میرا ماتھا پسینے سے بھگ گیا کوئی پوری قوت سے میری گردن دبا رہا تھا اور میرا سانس جیسے رکھ سا رہا تھا میرے موز سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگیں اور میں ایک دم ہڑپڑا کر پیٹ گیا دوسری چارپائی پر نظر پڑی سانس کسی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا میں چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا گھبرات سی محسوس ہونے لگی تھی اور دل چاہتا تھا کہ کھولی فضا میں جاؤں یہ سوچتے ہی میں نے قدم باہر کی طرف بڑھا دی اور سہن میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا سہن میں ہر طرف کپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا یہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر کا سہن تھا ہر طرف اندھیرہ اور اوپر ستاروں بھرا آسمان ہر طرف سنناٹا کہیں کہیں ٹیڈیوں کا ہلکا ہلکا شور سنائی دیتا تھا بلا شبہ ایک خوفناک اور مجھ پر بہت بھاری رات تھی میں چند لمبے یوں ہی سہن میں ادھر ادھر گھومتا رہا مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو میں ٹھٹک کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر میرے سوا سہن میں کوئی بھی نہیں تھا ہر طرف خاموشی اور اکیلا پن تھا سہن میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا جو تاریکی کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا پھر مجھے اپنے کانوں کے قریب کسی کے انچے انچے سانس لینے کی آواز سنائی دی میں فوراں گھبرا کر کمرے کی طرف دوڑا کمرے میں داخل ہو کر میں نے کنڈی لگائی اور واپس اپنی بستر پر آ کر لیٹ گیا یہ کون تھا میرا بہم تھا یا یہ بھی رام پرساد کا کوئی جادو ہی لگتا تھا یہ کون تھا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کچھ سمجھ میں نہ آیا اور میں کروٹے بدلتا رہا اور پھر نہ جانے کس وقت میں نیم کی وادی میں کھو گیا جاکا اس وقت جب چندو نے مجھے جھنجوڑ کر جگا دیا اٹھ بھائی ناشتہ کر لے اور اپنی راہ لے اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا وہ باہر نل پر جا کر ہاتھ مو دھولے تیری جورو کو ہم نے پہلے ہی جگا دیا ہے چل جلدی دیا شاباش میں نے چندو کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ کر کہا چندو بھائی کیا کچھ دن بزید ہمیں تم یہاں پر رکنے نہیں دے سکتے نہ بھائی نہ اپنا راستہ نہ بس ایک رات تجھے اپنے گھر پر رکھ لیا پناہ دے دی وہی کافی ہے دیکھ ملے بھائی ہم غریب لوگ ہیں ہم خود روکی سکھی گا کر گزارہ کرتے ہیں بال بچے والے ہیں اور ہماری ساری زمینے بھی مکیا کے پاس رہن رکھی ہیں اپنا پیٹ مشکل سے بڑھتے ہیں تجھے کیسے رکھیں میں جانتا تھا کہ چندو بہانے سے کام لے رہا تھا وہ مجھ سے اب جان چھوڑانا چاہتا تھا رشما نے سارا کام خراب کر دیا تھا ایک دن پہلے یہی چندو اتنا مہمان نواز اور اچھا تھا مگر جو ہی سے پتا چلا کہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں اور ہم گھر سے بھاگے ہیں تو ایک دم سے اس کا روئیہ ہمارے ساتھ بدل گیا اس کی بیوی نے اور کچھ رشما نے سارا کام خراب کر دیا تھا اگر کچھ روز یہاں پر اچھے گزر جاتے کچھ یہاں چھپے رہتے تو ہمارے لئے بہتر ہوتا اب میں اس نوجوان لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں گا اور دوسرا اس نے مجھے زبردستی نکاح کا وعدہ بھی لے رکھا تھا چندو بھائی کیا تم ہمارے ساتھ ایک نیکی کر سکتے ہو کیا؟ اس نے نوالا نکلتے ہوئے کہا تم ہمیں لاہور جانے والی گاڑی پر سوار کرا سکتے ہو چندو کہنے لگا میرے بھائی کہا نہ کہ یہاں پر ریلوے سٹیشن بہت چھوٹا ہے یہاں پر ریل گاڑی نہیں رکتی تمہیں غازی پور جانا ہوگا وہاں سے کسی ریل پر سوار ہو کر تم لاہور جا سکتے ہو اپنی جورو کو لے کر لاہور شہر چلے جاؤ وہ بہت بڑا شہر ہے کوئی کام دھندہ تمہیں ضرور مل جائے گا اور کوئی رہنے کو ٹھکانا بھی ویسے ایک بات ہے اس نے شک بری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جتنا مرضی مجھ سے چھپاؤ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری جورو نہیں تم اسے بھگا کر لائے ہو اسی لیے رات میں نے اپنی بیوی کو اس کے پاس سلا دیا تھا ہم عزتدار لوگ ہیں میرے بھائی اور اس طرح کی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے اس نے پانی کا گلاس مو سے لگا لیا چندو بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں ہاں شادی کرنا چاہتے ہو نا ابھی شادی کی تو نہیں تم نے چندو بھائی اگر تم میری مدد نہ بابا نہ میں باز آیا میری پتنی نے مجھے سمجھایا ہے اگر مکھیا کو پتا چل گیا تو ہماری کھال اتار کر بانس پر ٹانگ دے گا تم نہیں جانتے وہ کتنا ظالم ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی ایک نیکی ہمارے ساتھ کر دو وہ کیا اس نے اچمبے سے میری طرف دیکھا ہمیں کسی بیل گاڑی پر سوار کرا دو جو ہمیں غازی آباد تک لے جائے پھر غازی آباد سے ہم لاہور جانے والی ریل پکڑ لیں گے وہ کچھ دیر سوچ کر بولا ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں بیل گاڑی کا کرایا ہے تمہارے پاس میرا مطلب ہے کچھ روپے پیسے ہیں تمہارے پاس ہاں میرے پاس روپے ہیں تو ٹھیک ہے دوپہر کے وقت یہاں سے ایک بیل گاڑی جاتی ہے جو تمہیں غازی آباد تک لے جائے گی میں تم دونوں کو اس پر سوار کرائے دیتا ہوں تمہارا بہت شکریہ تمہارا احسان ہوگا چندو بھائی مجھ پر ویسے غازی آباد یہاں سے دور کتنا ہے وہ کہنے لگا زیادہ دور تو نہیں پر بیل گاڑی پر تمہیں دو سے تین گھنٹے لگ جائیں گے ٹھیک ہے بہت ہے ناشتے کے دوران اس کی بیوی غسیلی آنکھوں سے ہماری طرف بار بار دیکھ رہی تھی مجھ سے کچھ فاصلے پر رشمہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اگر اس کی بیوی شنو ہم دونوں کی باتیں اور ہم دونوں کا جھگڑا نہ سن لیتی تو پھر یہاں مزید کچھ دن اور رکھ لیتے مگر اس نے جب وہ ساری باتیں ہماری سن لیں تو ہمارے لیے یہاں رہنا دشوار ہو گیا بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ رشمہ نے بنا بنایا کام خراب کر دیا تھا اب پھر یہاں سے بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا ناشتے کے بعد چندو ہم دونوں کو لے کر گھر سے باہر آ گیا ارے چندو یہ کون ہے اچانک ایک حیرت بھری آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی باہر ایک ہٹا کٹا آدمی جو دوتی کرتہ پہنے ہوئے تھا کھڑا تھا اور ہم دونوں پر نظر پڑی تو حیرانی سے چندو سے پوچھنے لگا چندو آگے بڑھا اور اس سے کہنے لگا شہر سے میرے مہمان آئے تھے انہیں واپس چوڑنے جا رہا ہوں بیل گاڑی پر لے کر جا رہا ہوں راجو بیل گاڑی لے کر نکلا تو نہیں چندو نے اس آدمی سے پوچھا نہیں ابھی تو نہیں ابھی کچھ دیر ہے اس آدمی نے ہمیں جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا چلو ٹھیک ہے پھر میں انہیں لے کر چلتا ہوں چندو نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے وہ آدمی ابھی تک ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کبھی مجھے گھرتا اور کبھی رشمہ کو رشمہ میرے پیچھے چادر سے اپنا موں چھپائے پیچھے پیچھے چل رہی تھی چندو تھوڑی دور آگے چل کر کہنے لگا یہ رامو تھا رامو کون میں نے حیرت سے پوچھا مکھیا کا خاص آدمی ہے ابھی جا کر مکھیا کو بتائے گا کہ چندو نے اپنے گھر پر دو مہمانوں کو پناہ دے رکھی تھی اور پھر مکھیا مجھ سے ساری بات پوچھے گا کہ یہ مہمان کون تھے بگوان سب ٹھیک کریں چندو تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا آگے چل رہا تھا گاؤں سے باہر نکلے تو ایک بیل کھاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی جس پر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی چلانے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے گاڑی بان ابھی آ جائے گا چندو نے کہا اور اس کے کہنے پر میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور رشمہ کو بھی گاڑی میں سوار کر آ لیا چندو ہمیں چھوڑ کر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے اگر کچھ دیر کھڑا رہا تو اسے کوئی پکڑ لے گا تھوڑی دیر بعد ایک دیر عمر دو تی کرتہ باندے ہوئے آیا ہم سے پوچھنے لگا میاں کہاں جانا ہے ہم نے اسے بتایا کہ ہمیں چندو آپ کی بیل گاڑی میں بٹھا گیا ہے ہمیں غازی آباد تک جانا ہے ٹھیک ہے بھائی مگر بھڑا پانچ روپے ایک آدمی کا ہوگا کیا دے سکتے ہو تم وہ ہمارا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا پانچ روپے بھی اس وقت بہت بڑی رقم تھی ہاں دے دیں گے بھائی ٹھیک ہے تم چلو بیل گاڑی میں پانچ لوگ سوار ہوئے بیل گاڑی اب آہستہ آہستہ گاؤں سے باہر کی طرف چلنے لگی بیل گاڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی گاؤں سے نکل کر بیل گاڑی کچھے راستے پر آگے بڑھنے لگی ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار دو آدمی دور سے دھول اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھوڑی دیر میں وہ ہمارے پاس پہنچ گئے ان میں سے ایک گھوڑ سوار کو میں پہچان گیا یہ وہی آدمی تھا جو چندو کے گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں ملا تھا اور اس نے چندو سے میرے اور رشمہ کے بارے میں پوچھا تھا دوسرے گھوڑ سوار نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے رامو سے کہا رامو کیا تو ٹھیک پہچان رہا ہے یہی ہے نا وہ آدمی ہاں یہی ہے یہی چندو کے گھر سے نکلے تھے رامو گھوڑ سوار نے اسے جواب دیا اس نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ آدمی بیل گاڑی والے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا راجو ان دونوں کو اپنی بیل گاڑی سے اتار دے مگر بھائی تم کون لوگ ہو اور ہمیں بیل گاڑی سے کیوں اتار رہے ہو تم نے سنا نہیں راجو میں نے کیا کہا اس گھوڑ سوار نے میری بات سنی ان سنی کرتے ہوئے گاڑی بان کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا جی سرکار ابھی اتارتا ہوں انہیں چلو بھائی اترو تم دونوں اتر جاؤ میری گاڑی سے گاڑی بان راجو نے کہا اور اس نے جیب سے روپے نکال کر مجھے تھماتے ہوئے کہا یہ اپنا بھاڑا بھی اپنے پاس رکھو اور چلو فوراں اترو میری گاڑی سے جلدی کرو اترو گاڑی سے گھوڑ سوار نے غصے سے کہا چاروں نہ چار میں نیچے اترا اور رشما کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بھیل گاڑی سے نیچے اتار لیا اتنا کہہ کر وہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اس کے کندے پر ایک بندوق لٹک رہی تھی گھوڑے کی باغ اس نے دوسرے گھوڑ سوار رامو کے ہاتھ میں پکڑا دی تم میرا گھوڑا بھی ساتھ لے جاؤ میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں رامو نے سر ہلایا اور اس کا گھوڑا بھی لے کر وہاں سے چلا گیا اس نے بندوق کندے سے اتار کر ہماری طرف تان لی اور کہنے لگا چلو تم دونوں میرے آگے چلو چلو میرے ساتھ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہیں مکیا انگریز سرکار کا آدمی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انگریز کا آدمی ہو مگر کہا تم ہمیں کہا لیا جا رہے ہو میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے بندوق کا دستہ میرے کندے پر زور سے مارتے ہو کہا سیدھی طرح چلتا ہے کہ نہیں اگر نہیں مانے گا تو ابھی گولی مار کر بھیجا باہر نکال دوں گا چل اس نے رشمہ کی طرف دیکھ کر سختی سے اسے جیسے حکم دیا اور میں اور رشمہ دونوں چاروں نہ چار سر جگائے آگے کی طرف بڑھنے لگے وہ بندوق تانے ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ہم چپ چاپ اس کے آگے چل رہے تھے کافی دور جلنے کے بعد ہمیں چندو کے گاؤں کے دوسری طرف کے مکانات دکھائی دینے لگے ہم پکڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گئے ایک کچھی گلی میں داخل ہوئے اس گلی کے اندر ایک علیشان مکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے گاؤں کے دوسرے مکانات کی نسبت وہ مکان کافی بڑا تھا مکان کے دروازے پر ایک اور آدمی دھوتی کرتا میں ملبوس کھڑا تھا اور اس نے ہاتھ میں بندوق اٹھا رکھی تھی چل اندر اس نے ہمیں اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے یہ ایک بہت بڑی حویلی کا سہن تھا ہمیں دور سہن میں ایک طرف وہی دو گھوڑے بندے ہوئے نظر آئے مگر ان میں رامو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا چلو اس طرف چلو اس نے ہمیں دائیں طرف چلنے کا اشارہ کیا اور ہم دائیں طرف کو مڑ گئے دائیں طرف غویلی کی بڑی عمارت تھی عمارت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ عمارت سے پہلے ایک برامدہ تھا اور برامدے کے آگے کمروں کی کتاریں ایک بہت بڑا حال نما کمرہ تھا اس نے ہمیں حال میں داخل ہونے کا اشارہ کیا اور ہم اس طرف آگے بڑ گئے حال کے اندر داخل ہو کر میں نے بغور چائزہ لیا عمارت کی طرز تعبیر بہت قدیم اور پرانے تھی اسی وجہ سے اندر ایک عجیب سی سیلن زدہ بو پھیلی ہوئی تھی اندر داخل ہوئے تو ہمیں لکڑی کے بنے ہوئے بڑے بڑے کھاٹ دکھائی دیئے جو حال میں پڑے ہوئے تھے شاید بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے تھے مگر مکھیا جی نے ہمیں اس طرح یہاں کیوں بلوایا ہے میں نے اس سے احتجاجن پوچھا یہ تو مجھے معلوم نہیں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور سوال مت کرو اس نے غصے سے جواب دیا ریشوہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سر جکائے بڑی پریشان نظر آ رہی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں سامل کے باپ کے کہنے پر مکھیا نے ہمیں نہ پکڑا ہو اگر ایسا ہوا تو اسے بھی اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی بندوق بردار آدمی خاموشی سے کھڑا ہوا تھا مگر وہ پوری طرح چکرنا تھا اس کے نگاہیں ہم پر ہی جمع ہوئی تھی گویا کہ ہم ابھی یہاں سے نکل بھاگیں گے اور وہ ہمیں پیچھے سے گولی مار کر ہلاک کر دے گا ریشوہ بیچاری بری طرح گبرائی ہوئی تھی ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک حال نما کمرے میں ایک انتہائی روبدار شخصیت والا آدمی اندر داخل ہوا جس نے بڑا سا پکڑ اپنے سر پر باندھ رکھا تھا بڑی بڑی موچے تھی اس نے کرتہ پہن رکھا تھا اور دوتی پہن رکھی تھی پاؤں میں اس نے بڑی بڑی کھڑا میں پہن رکھی تھی شکل و صورت اور حلیے سے ہی لگتا تھا کہ وہ اس گاؤں کا مکیا تھا اس گاؤں کا وٹیرہ تھا وہ ہمیں گھورتا ہوا مارے قریب آیا مکیا جی یہ دونوں حاضر ہیں اسی بندوق بردار نے مکیا جی کے آگے جھکتے ہوئے کہا ہم مکیا جی نے بغور ہماری طرف دیکھا وہ اپنی لال لال آنکھوں سے ہم دونوں کو گھور رہا تھا پھر اس کی نظریں جیسے مجھ پر جم سے گئیں مکیا جی آپ لوگوں نے ہمیں کیوں اس طرح بولایا ہے ہمیں اس طرح مجرموں کی طرح ہانک کر کیوں لیا گیا ہے میں نے مکیا کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو مکیا کو میرے سوال پر غصہ آ گیا اس نے بندوق بردار کی طرف دیکھ کر کہا ان دونوں کو باندھ کر کمرے میں پھینک دو اسی بندوق بردار نے سر ہلایا اور ہماری طرف بڑھا مکیا کا حکم سن کر میں ایک بار پھر پریشان ہو گیا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے چینل ہیتر وائس 2.0 کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ